ملک میں کرونا واکسین کی قلت ختم کرنے کیلئے قطر نے پاکستان کو دس لاکھ کرونا واکسین فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی تفصیلات کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی آسد کیسر سے پاکستان میں قطر کے صفیر عبدالرحمن بن فیصل نے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد سے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت پاہمی دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس دوران قطری صفیر عبدالرحمن بن فیصل کی جانب سے قطر کی طرف سے پاکستان کو دس لاکھ کرونا واکسین فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے اس دوران قطری صفیر عبدالرحمن بن فیصل نے پاکستان کے کرونا پر قابو پانے کیلئے پہتر حکمت عملی کو سراہا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے دوستانہ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ملاقات کے دوران سپیکر قومی اسمبلی حصد کیسر نے کہا کہ پاکستان اور قطر مذہب اخوت پھائی چارے دوستانہ تعلقات کے لا زوال رشتوں میں بھندے ہوئے ہیں دونوں ممالک اپنی جغرافیائی اہمیت کو بروئے کار لاکر معاشی استحصال حاصل کر سکتے ہیں مسلم ممہ کو درپیش چالنجز سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کے ماہ بین یک چہتی کی ضرورت ہے اسلام و فوبیا کے خلاف موثر آواز اٹھانے کے لیے مسلم ممہ کے ماہ بین اتفاق و اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے علاوہ عزیم وفاقی حکومت ملک میں کرونا ویکسین کی قلت حتم کرنے کے لیے متحرک ہو گئی چین سے سائنو فارم، سائنو ویک اور کین سائنو ویکسین کی بڑی وقتار میں خریداری کر لی معلوم ہوا کہ چینی کمپنی سے خام مال اور تیار کرونا ویکسین کی خریداری کی گئی ہے اس زمن میں دو کروڑ پچھتر لاکھ سے زائد ڈوزز کی خریداری کے معاہدے ہو چکے ہیں پاکستان کی جانب سے خریدی گئی کرونا ویکسین میں سائنو فارم، سائنو ویک اور کین سائنو ویکسین شامل ہیں سرائی کہتے ہیں کہ سائنو فارم کی دو کروڑ تیس لاکھ ڈوزز کی تیاری کا معاہدہ تیپ آ چکا ہے جس کے تحت سائنو فارم پاکستان کو دسمبر تک مرحل آوار ویکسین فراہم کرے گی اس کے علاوہ کہ ان سائنو کی جانب سے بیس لاکھ سے زائد تیار ویکسین اور خام مال کی فراہمی کا معاہدہ بھی ہو گیا جبکہ پاکستان نے سائنو ویک سے کرونا ویکسین کی پچھس لاکھ ڈوزز خرید ہیں بطور امداد